ان کے لب رنگی کی مچھا بڑی تھی کہ جس نے پازے وغیر پہننا خاتون کو جس میں آواز بھی آتی ہو تو ایسے صورت میں کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے دیکھیں جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو گھنگرو کے ساتھ یعنی جہان جی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کہ غیر مردوں کے کانوں میں آواز جاتی ہے یہ اس قسم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں کہ ایتر وغیرے لگا کے مردوں کے سامنے آنا منع ہے تو یہ مقید ہوتی ہیں غیر مردوں میں جانے کے تعلق سے تو اگر اس کے ساتھ وہ قید ہٹ جائے گی لہٰذا یہ حکم شرعہ جو ہے وہ بدل جائے گا مثلا یہ کہ اس کے لئے ایک قائدہ میں بار بار کافی ویڈیویں بیان کر چکا ہوں کہ جب معنی زائل ہوتا ہے تو ممنو لوٹ آتا ہے تو یہ جو قید ہے کہ اگر زیور کی آواز غیر مردوں کے کانوں میں جاتی ہے تو اس لئے زیور پہننا منع ہے تو اس کے اندر مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ اگر غیر مردوں کے کانوں میں آواز نہ جائے تو اس کا پہننا خود بخود جائز ہو جائے گا مثلا اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر میں کسی شخص سے یہ کہتا ہوں اگر آپ میرے گھر آئے اور بارش ہو رہی ہو تو چھتری کے ساتھ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو سامنے والے کو چھتری کے ساتھ آنے کا حکم جو دے رہا ہوں وہ خاص بارش کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو اس کو چھتری کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں یعنی جو میں نے بولا اس کا جو مفہوم مخالف نکلے گا وہ بھی حجت قائم کرے گا تو یہ قائد ہے کہ ایسا ہے شریعت کا اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کہ ہر وہ کام کو جیسی خاص بنا پر منع کیا جاتا ہے اگر وہ وجود نہ رہے اس بنا کا تو وہ کام پھر اس بنا کے ساتھ ہی اگر منع ہے تو اس کے ساتھ اگر وہ ہٹ جائے تو پھر وہ خام خالص جائز ہو جائے گا اس میں ہر بار ایسا نہیں ہوتا مگر اکثر جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے ہر بار ایسا کہاں نہیں ہوتا کہ جیسے بہت سی حدیثیں پاک ایسی ہیں کہ جس میں لانت وغیرہ کا ذکر ہے میں پہنے تمام صورتوں میں منع ہیں اور یہ جو حدیثیں پاک ہیں کہ عورت کے ذیور کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے ایسا ذیور نہ پہنے تو مطلب اگر غیر مردوں تک نہ جائے تب ہی وہ ذیور اس کو پہن سکتی ہے غیر مردوں تک جائے تو پھر وہ ذیور نہ پہنے اب آپ نے پوچھا کہ پازیب اگرہ کا یہ اس طرح کی ذیور جو بجتے ہیں تو اگر عورت گھر کے اندر رہتی ہے اور اس گھر کے اندر غیر محرم نہیں ہے غیر محرم مرد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر عورت زیور پہنے گی یہاں تک کہ پازیب بھی پہنے گی اور اس میں اگر آواز ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی کوئی حرز والی بات نہیں اگر گھر کے اندر عورتے ہیں یا اس کا شوہر یا پھر اس کے بچے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرز نہیں ہے غیر محرم وہ جن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر کے اندر ہیں جیسے دیور جیٹ وغیرہ تو اس صورت میں نہیں پہن سکتی آواز والے زیور ہاں کچھ چیزوں کی اجازت ہوتی ہے مثلا یہ کہ چوڑی وغیرہ اگر ہاتھوں میں ڈالی ہوئی ہے تو اگر اس میں سے بھی تھوڑی بہت آواز آتی ہے گھر کے کام کاج کرتے میں تو اس میں کوئی شریعت نے اتنا سخت حکم نہیں رکھا گئی کہ ایسی مجبوری ہے کہ اس سے بچنا عورت کے لیے ناممکن ہی ہے ممکن نہیں ہے تو ایسی جگہ پر کہ جہاں احکام شریعت کو اس طرح اپنی طاقت کے مطابق بھی پورا نہیں کر سکتا بندہ تو وہاں پہ تھوڑی بہت گنجائش جو ہے وہ نکلتی ہے جیسے کہ کلائی کے تعلق سے کہ اگر عورت گھر میں کام کاج کرتی ہیں آٹا گونتی ہے جھاڑو پوچھا برتن کرنے میں کلائی آستین کو سوکھا رکھنے کے لیے تھوڑا فول کر لیتی ہے اور کچھ اس کی کلائی کا حصہ اگر نظر بھی آ جاتا ہے گھر میں دیور جیٹ ہیں اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کام وغیرہ کرنا بھی گھر کا ضروری ہے تو پھر وہاں گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں حیثیات کر لے تو یہ اس کی پریزگاری اور تقوی ہے تو ٹھیک ایسے ہی اگر وہ چوڑی وغیرہ بھی پہنتی ہے تو اب روٹی وغیرہ بیلتے وقت بھی چوڑیوں کی آواز آتی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے گنجائش ہے باقی یہ کہ اس کی پریزگار اس طرح بھی کر سکتی ہیں اس کے اندر کہ ساری کانچ کی چوڑیاں ایک ساتھ نہ پہنے مطلب ایک دو چوڑی کے بیچ میں ایک پلاسٹک کا یا کوئی ایسا کڑا ڈالیں کہ جس سے اس میں زیادہ آواز جو ہے وہ نہ نکلے تو اس طریقے سے آواز کو کم بھی کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو آپ نے پوچھا کہ یہ سارے زیور عورت کو کہ جس میں آواز غیر تک نہ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ پہن سکتی ہیں کوئی اس میں حرص والی بات نہیں ہے اسی طرح ایک سوال کے جواب میں فتح و رضوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ آواز والا زیور عورت کو اس عورت کو اس صورت میں پہننا جائز ہے جب کہ اس کی آواز نہ محرم تک نہ جاتی ہو لہذا اگر نہ محرم تک آواز نہ جائے آپ کے زیوروں کی تو آپ زیور پہن سکتی ہیں پازیب گھنگرو اگر بھی پہن سکتی ہیں اچھا پازیب کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ بار بار پہننا اتارنا بھی اگر اس کو پڑھنے کی نوبت آئے مثلا یہ کہ بار بار باہر جانا پڑے کسی کام سے باہر جانا پڑے گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو اور پھر بار بار بازیب کو اتارنا پہننا بھی مشکل ہے تو اس صورت میں اس کے جو گھنگرو ہوتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے توڑ دینا چاہیے مطلب یہ کہ پلائرز سے دبا کر گھنگرو وغیرہ کو توڑ دیں کہ اس میں آواز نہ ہو تو بار بار اترنے کی اتارنے کی پریشانی سا محفوظ رہیں گے باقی یہ کہ چوڑیوں کے ہلک پھل کے آواز تو اس کی گنجائش شریعت میں رہتی ہے باقی ہر وہ زیور کے جو غیر مرد پہ ہر وہ سنگار جو غیر مرد پہ عورت کا ظاہر ہو ناجائز ہے باقی ہر وہ زیور اور ہر وہ شرنگار جو شریعت میں جائز اور اپنے ہی شوہر پہ ظاہر ہو یا بچوں پہ ظاہر ہو تو پھر ایسے صورت میں وہ جائز ہے اور جو شرنگار ناجائز ہیں وہ چاہے شوہر کے لئے ہوں غیر شوہر کے لئے ہوں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے مثلا یہ کہ آئی برو کا بنوانا یا ناجائز چیز جس میں حرام چیز ملی ہو اس کے تعلق سے یعنی اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر اس میں یقین ہے کہ حرام چیز ہے تو اس سے میک اپ کرنا یا اس کا استعمال کرنا پھر یہ جائز نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آئی برو شوہر کے کہنے بنوائیں گے تو حرز نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کا اگر کئی حکم ہوتا کسی منع کے لئے تو پھر اس میں کسی کی بھی پاسداری نہیں کی جاتی لہٰذا جو کم شریعت ہی میں حرام ہے وہ نہ شوہر کے لئے کہے جائیں گے نہ کسی اور کے لئے اور جہاں گنجاش نکلتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں بنایا